اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان پاکستانیوں کے لئے سے اتنا کھینا چاہتا ہوں کہ جو جو سراک آپ لوگوں کا جلر ہے اس پر بردول لگا تھا تو بھارت نے آئی سی سی ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی تری کے پہلے سبی فائنل میں نیوز لینڈ کو ہراغر فائنل میں انٹری کر لی ہے جس کے بعد پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکشن ہے بھارت کی جیت پر آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں نجیب نو ڈاؤٹ پورا ٹوڑنا میڈی اس طرح کھلتے بارے ہیں چاہے پہلے باری ہو چاہے دوسری باری ہو چاہے بالنگ ہو چاہے اسپنڈ ڈپارٹمنٹ ہو چاہے فاس بالنگ ہو میرے خیال ہے کہ ایک آسٹلیا ایسا لگتا تھا یا سیونٹیز میں ویسٹ انڈیز جس طرح کی وہ کرکٹ کھیلتے تھے تو یہ دیکھ کے پورا ٹوڑنا میں لگتا ہے کہ انڈیا بھی اس طرح کی کرکٹ کھیلتے تھے ان کے اندر فیلیر بلکل نظر نہیں آرہا ہے کہ فیلیر کا کھوڑ ڈار ہو جس طرح کی کرکٹ وہ کھیل رہے ہیں پرن تو بنانے پڑتے ہیں نا بھائی یہ چنائے میں مار کرم بھی تو دیا تھا کیسے بنا کی میرے بارٹ نے کھڑے ہوں کے ساتھ سے ہم ہوتا نہیں چلے ہوں کہ صحیح کیا لگلو اینجی کی تیزی اپنے رن تو بنانے پڑتے ہیں دے دے سلو ہے کالی ہے پھلی ہے نیلی ہے لے گا تالا جھوٹے کے بچو لانا دے تمہارے پر دوسروں میں اپنے تو چلتے رہی کارتو سارے پوس پٹا کے تم لوگ لے کے اتار گئے دوسرے کے چلتے میں تمہیں جیلیسی دیتے کیڑے کارتے تمہارے ایٹیبیلیٹی جو ہے نا وہ آپ کو دکھتی ہے جب بھارت خیر رہت ہے یہ کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ آج کیا ہوگا اگر ایک دو پلیز اگر نہیں چلیں گے تو شاید پریشر میں آجائیں کوئی ایسا چکر نہیں ہے اس 12 ورلڈ کپ کیمپین میں لگ رہا ہے کہ یہ اتنے جیتنے کے حساب سے پریڈکٹیبل ہے جو کہ بہت کم ٹیمز اس طرح کی فیز میں ہوتی ہے اس طرح کی زون میں ہوتی ہے ٹیم دین تہاں بڑی ہے اور فوکس نہیں ڈراب کیا ہے ہم پاس میں زیادہ رہتے ہیں پریزنٹ میں ہمارا وہ مقام نہیں ہے جو کہ بھارت کی خاص طور پر اور بولنگ میں تو آپ ساروں نے ایک ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے مطلب میں نے اکنی سرونگ بولنگ میں بھارت کی کبھی بھی نہیں دیکھی دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ایک مین پلیئر بات یہ ہے کہ کم بینیشن کتنا سرونگ ہے ان کی بینچ کتنی تاگری کہ ایک پانڈے نکل گیا تو ہماری ٹیم میں ہوتا ہے وہ چلا گیا وہ تو بیٹنگ بھی کرتا تھا بولنگ بھی کرتا تھا فلٹر بھی اچھا تھا اب کس کو لیں گیا نہیں جی ان کے پاس چوئیس تھی تین جنون فاس بولر اور دو جنرل سپنرز کے ساتھ گئے ہیں ٹھیک ہے نا انہیں کہیں ضرورتی نہیں پڑی ہاں ایک ایک آور کسی سے کرا لی لاس بیچوں میں ویسی ایکسپریمنٹ کے طور پر لیکن اتنے زبردست اس طرح یوسف کہہ رہا ہے بہت زبردست کونفیڈنس کے ساتھ اس طرح ٹیم کونفیڈنٹ لگ رہی ہے ساری سٹرینٹ کسی بھی حوالے سے دیکھیں ان کی سارے ٹک مارک ہوئے ہیں ان کے پلیئر کنڈیشن بھی ان کی مطابق ہے ہر چیز ان کی مطابق ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں اس بار جس طریقے کی کرکٹ کھینے ہیں میری نظر میں تو چیمپئن ہوئی ہیں اس وقت لیکن دار دینی پڑے گی سب سے پہلے روح شرما کو جیسے وہ ٹون سیٹ کرتے ہیں آتے ہی دوسرے تیسرے بول سے بھی ٹیک کر دیتے ہیں تو وہ جو چھوڑا بہتا جس کو کہتا ہے کہ ایڈوانٹیج اگر نئے بول کا اٹھانا بھی ہے تو وہ پہلے سے ہی ٹیم انڈر پریشر ہوتی ہے تو کئی دفعہ روح شرما آؤٹ بھی ہوئے اس میں لیکن انہوں نے اپنا ایک رول دیکھ لیا ہے اس ورلڈ کب میں کہ وہ ارلی آن جو ہے وہ ایمپیکٹ کرتے ہیں اس کا شب منگل بھی اگریسیو کھیلتے ہیں اور ورات کولید کیلئی کا ایڈیل سوچیشن ہے کہ ان کے اراؤنڈ جتنے پلیئر ہیں وہ سارے سٹروک میکر ہیں اور وہ اپنا اینکر کرتے ہیں نہیں یہ نہیں کہ انہوں نے سلو کھلا انہوں نے بڑی زبردست بیٹنگ کی اور آج پچاسویں سنچری کی ہے اور ایڈوانٹیج ایڈیو میںٹ اور پورے انڈیا کو مبارک بات کی ایک بہت بڑی ایڈیو میںٹ ہے پچاس سو کرنا انٹرنیشنل ونڈے کرکٹ میں ایک آسان کام نہیں ہے پہلے ہم لوگ سوچتے تھے یار گریٹ سچنٹر نولکر کے پچاس سو ہیں کون توڑے گا کون توڑے گا صحیح بات ہے ٹھیک ہے تو سوچتے ہی بندہ تھک جاتا ہے وہ کر کر کے نہیں تھک رہا تو انبلیوبل اچیئیمنٹ ہے انڈیا کے لیے ان کی کنٹری کے لیے جو اس کی سرویس ہے جو اس کی پرفارمنس ہے میرے گا یہ پرفارمنس کرکٹ جب تا ہے کہ یہ بھولے گی نہیں اور میرا خیال جو اس کی پرفارمنس ہے اس کو توڑنے کے لیے پھر وہ کوئی آلہی اس سے بڑا پلیئر آئے گا جو ابھی تاک کرکٹ ہسٹری میں مجھے نہیں لگا کوئی آئے گا جیسے اس کے ہنڈرڈ بن گئے ہوں اور اس میں سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ سچنٹنڈلکر گراؤنڈ میں موجود ہیں دونوں گراؤنڈ میں ٹھیک نائندھ بھی ہنڈرڈ ٹنڈلکر گراؤنڈ میں تھا فیفٹی ہنڈرڈ بھی بنایا